راجستان میں بارہ سڑک مارگ کے بہت قصبے کے مدھے سے تین کلومیٹر آبادی کے بیچ میں سے نکل رہے سٹیٹ ہائیوے ایک نمبر ایک بارہ مانگرول سڑک مارگ پر اڑتی دھون لے رہ گیروہ و دکانداروں کا جونا دربھر کر دیا ہے گرام پنچائت سرپنچ بابو لالچندیل نے بتایا کہ آبادی کے بیچ سی سی روڈ چھتی گرست ہے کئی بار ساروجنک نرمارد ویبھاگ کے سہائق ابھیانتہ کو لکھت عبقت کرانے کے بعد بھی نرمارد ویبھاگ دھیان نہیں دے رہا ہے جس کا کھامیہ سڑک مارگ سے گزرنے والے واہن چالک پیدر رہگیر کو اٹھانا پڑ رہا ہے مانگرول لکھت میں سڑک مارگ کا بارش کے پانی سے اس مارگ جب سے اکت سڑک مارگ کا جیپور سے سیدھا جڑا ہوا ہے جب سے مکھیدہ چمبل ندی کی پولیا سے آوگمن شروع ہوا ہے اس دن سے سڑک مارگ پر سویر شام واہنوں کی کتارے لگی رہتی ہیں آبادی کے بیچ میں اکت اور دوپہیہ واہنوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے دن بھر نکلتے واہنوں سے اڑ رہی دھول کے گوبار سبھی کے لیے سردرد بنے ہوئے ہیں دھول سے لوگوں کے سواستے پر پرتی کول اثر پڑ ہی رہا ہے وہیں دکانوں میں رکھے دکانداروں کے سامان دھول کھا رہے ہیں مانگرول ساروجنک نرمارد ویبھا کے سہایہ کا بھیجتہ بھوپیندر ناگر نے باتایا کہ چھتی گرست سڑک مارگ کا پیچ ورک جلد ہی کر آیا جائے گا دیکھتی رہیے دی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر